تو اگر لگتے ہیں تمہیں زیادہ دنیا کی چاہت ہے تو دو مسئلے ہو سکتے ہیں یا تو آخرت مائنس ہوئی بھی ہے یا پھر دنیا اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو اس کے دو چیزیں ہیں اگر دنیا کی لالج کو کم کرنا چاہتے ہو یا تو آخرت کو بڑھا دو تو دنیا کامپرمائز کرنا شروع ہو جاؤ گے یا پھر اگر اپنے آپ کو عزمانہ چاہتے ہو کہ نہیں نہیں میں اللہ کو سپرد کرنا واقعی چاہتا ہوں تو لالج بھی ہے تو زیادہ اکھٹا کر کے خرچ کر دو اپنے آپ کو خود بول تو کہ میں نے اتنا خرچ کرنا ہے تو لالج کا جو جواب ہے وہ خود مل جائے گا نہیں یا لالج جو کیا ہوگا نو سو اٹھ دیئے دیں نا جو عزمان نے میں بھی امت مسلمہ پر رحم کروں گا میں بھی کتنی ڈونیشنز دوں گا میں بھی کتنے ادارے چلاوں گا میں بھی کتنے ہسپٹل چلاوں گا تو اپنی دنیا کی لالج کو جوڑ دو کسی اوبجیکٹیف کے ساتھ تو وہ نیوٹلائز ہو جائے گی نا خود مل کہ whatever I'll make in this world I'll give this portion to charity پھر پتہ کیا ہوگا بولے گا چھوڑ بھائی اتنی منس کرنے کا فائدہ کیا بولیں گے انیشیٹیف کمزور ہو رہا ہے اگر لالج ختم ہو رہا ہے انیشیٹیف کمزور ہو رہا ہے آخرت لے ہو پرفیٹ پھر دنیا والے بولیں گے کسی کام کا نہیں ہے پھر فیر آئے گا پیچھے سے پھر کیا کوئی تھوڑا 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 کام کرنا شروع ہو جائیں گے ساری چیزیں مکس ہو جائیں گے تنگ آنے کی ضرورت نہیں ہے سب کرنے کیا کام بھی کرنا ہے محنت بھی کرنے کیا کوئی نہیں چھوڑنا کہ میں اگر کرلوں گا تو ناؤزو پہ اللہ جو آنے والے لوگ کیا کریں گے آنے والے لوگ کے پاس بہت کام ہے بھائی جن آپ کام کریں